کیونکہ کیونکہ پنڈی ہمیں کسی سے خوف نہیں کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی سے ڈر نہیں لیکن ان کو ہمارے سے ڈر ہے جب بھی میں مارچ کا نام لیتا ہوں تو کام پر ڈامیشن ہو جاتی ہے اب ان کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا اور میری ٹیم کو بھی نہیں میں نے بتایا میں نے کیا کرنا کیونکہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ ٹیلی فون ٹیپ گھر ٹیپ نوکروں کو بھی انہوں نے خریدے کی کوشش کی ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو کیا کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کرو کہ کس کو اب لے کے آنا اور کس کو کرانا ہے کیا آپ کو کوئی فکر مہتی ہے یا نہیں ہے آپ کو فکر ہے کہ جو جو پاکستان کا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے سارے ڈاکو ملک کے کیا یہ کام رہ گیا کہ جی ٹیلی فون ٹیپ کر کے پتا چلا ہو جانا کہ مران حان کیا کہہ رہا ہے یا آزم خان سے کیا بات کر رہا ہے جب وہ پرائی مینسٹر تھا گھر کے فون ٹیپ کر رہے ہیں لوگوں کو ڈرا دھنکا رہے ہیں کبھی ان کو پکڑے رہتے ہیں سوشل میڈیا کو لوگوں کی جی تمہیں نے کیا کہہ دیا لوگوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دیتے ہیں میڈیا کے پر پورا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھمکے ہوا نظر نہیں آرہا کہ پاکستان میں ازادی رائے کیا گلہ گھونڈا ج رہا ہے ہمارے زمانے میں تو شور میں چاہتا تھا جی اوہو عمران خان کیا کہا رہا ہے ایک تیوی چینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی بتاؤ کس کس کو ہم نے دھنکی دی یہاں وہ عرشت شریف ملک چھوڑ کے باہر باگا ہوا ہے اپنی جان بچا کے ادھر صابر شاکر وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگ جو محب وطن سمجھے جاتے ہیں بڑے بڑے اچھے نام اوہ عمران ریاض کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے صرف اس اس لیے کہ جناب آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں یہ بھی کبھی ہوئے پاکستان میں اور صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان چوروں کو مان جائیں جو تیس سال سے ملک کو روٹ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈراغ دھنکا کے کسی طرح ان کو قبول کروالیں یہ سن لو یہ جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چوروں ڈاکو اور ان کے ہینڈلر سن لو یہ قوم نہیں تمہاری بات سننے لگی جو ان کے ساتھ لگے گا موسیقی